اور یہ تصویریں اس وقت ہم آپ کو دکھا رہے ہیں پردان منتری روڈ شو کی تصویریں اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں پردان منتری روڈ شو اس وقت ہم آپ کی سکرین پر آپ کو دکھا رہے ہیں کاشی میں پی ایم کا روڈ شو چل رہا ہے کس طریقے سے پورے ہر شو اللہز کے ساتھ پورے جوش میں کاشی واسی وہاں پر موجود ہیں اور یہ تصویریں اس وقت آپ کی سکرین پر الگ الگ جگہوں سے سانس کرتے کارکرموں کا ایوجن وہاں پر کیا گیا ہے تمام لوگ وہاں پر جھٹے گئے ہیں ترپدیش کے مکہ منتری یوگی آدھے ترنات کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ ان کے ساتھ وہاں پر اس روڈ شو میں موجود ہیں الگ الگ علاقوں سے ہو کر یہ روڈ شو پورا گسرے گا پھولوں کی برسات ڈھول لگاڑے لوگ نیتر لوگ گیت ویدک منتروں چار لگاتار وہاں پر کیے جا رہے ہیں اس روڈ شو کے دوران اترپدیش کے مکہ منتری یوگی آدھے تنات بھی وہاں پر موجود ہیں یہ تصویریں آپ کو دکھا رہے ہیں دو تصویریں اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کس طریقے سے پردان منتری کے روڈ شو میں لوگوں کا حجوم امڑا ہوا ہے یہ تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں نیوز ایٹین پر پردان منتری کے روڈ شو کی سب سے بڑی کوریج یہاں پر ہم دکھا رہے ہیں الگ الگ جگہوں پر ہمارے سنواتہ موجود ہیں جو پل پل کی جانکاریاں درشکوں تک سب سے پہلے پہنچا رہے ہیں کاشی میں پی ایم موڈی کے روڈ شو کی تصویریں اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کس طریقے سے بھویتہ اور دیویتہ کے ساتھ رت پار پی ایم کے ساتھ سی ایم بھی وہاں پر موجود ہیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بڑی سنکھیاں میں مائلائیں یہاں پر دیکھی جارنگ ہیں جو کہ پردان منتری کے روڈ شو رویداس گیٹ کی طرف یہ روڈ شو آگے بڑھتا ہوا اور یہ تصویریں ہاتھ علا کر کس طریقے سے وعدن کرتے ہوئے تمام اتر پردیش کے مکہ منتری کو آپ دیکھ رہے ہیں وکٹری سائن وہ یہاں پر دکھاتے ہوئے اور یہاں پر سانسکرٹک کارکرموں کا ایوچن لگاتار الگ الگ جگہوں پر وہاں پر کیا جا رہا ہے تو وارڈ اسی سے تصویریں جہاں پر پردان منتری کا روڈ شو یہاں پر چل رہا ہے اپی اندر سے ہمارے سے ہوگی ہمارے ساتھ بڑے کوئے ہیں اپی اندر کے پاس سیدھر اکرتے ہیں اپی اندر پردان منتری کا روڈ شو شروع ہو چکا ہے اب یہ کافیلا یہ روڈ شو کہاں سے گزرے گا کون کون سے راستوں سے اکر گزرے گا ذرا بتائیے یہ جو روڈ شو ہے مہمانہ کے پردان سے پردان کرتے ہوئے نردن موڈی آگے بڑھ چکے ہیں اور دیرے دیرے جو کافیلا ہے وہ روڈ شو لنکا گیٹ کی طرف سے بڑھ رہا ہے اور اس بیچ آپ بھیڑ دیکھ رہے ہوں گے کہ لاکھوں کی سنچھا میں لوگ بھیڑ ہیں اور بڑی بات ہے کہ روڈ شو کا جو سنچالن ہے وہ مہلائک کر رہی ہیں جو ماتر شکتی ہے جو سوالنبن ہے وہ یہ اس روڈ شو میں پردرچی کیا جا رہا ہے اور روڈ شو گیٹ سے ہوتے ہوئے اسٹی مدنپورا گودولیا اور کاشی ویشنات مندیر میں یہ روڈ شو جا کے ختموں کا جہاں پہ پردان مندر نرد موڈی درسن کریں گے اور تسیوروں میں آپ دیکھئے کہ کتنا بھو نہ جا رہا ہے کاشی کی سنسکریتی کاشی کا جو دھرم ہے وہ ہر قدم پر دکھ رہا ہے گنگا آرچی کا دریشت دیکھا جا رہا ہے کہیں ہنمان چالیتا کا پاٹ کیا جا رہا ہے تو کہیں رام چالیت مانت کا پاٹ کیا جا رہا ہے اور جو ایک جن سیلاب ہے یا اس پورے لنکا جو چھتر ہے یہ دکھائی دیا اور صرف یہ جو بھیڑ ہے وہ صرف یہی نہیں ہے بلکہ پورے روڈ سو کے راستے میں آپ کو ایسا بھیڑ نجر آئے گا لوگ جیسے جیسے یہ کاروان آگے بڑھتا رہے گا ویسے ویسے لوگ پیچھے سے اس روڈ سو میں سامل ہوتے رہیں گے اور آگے جو لوگ ہیں وہ لگاتار پردھان منتری نرد مودی کے سواغت میں پلکی بھی سائے ہوئے ہیں اور لگاتار پردھان منتری بھی اپنا ہاتھ جوڑ کر کے سکتا عبیبادل شکار کر رہے ہیں تو تصویروں میں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ الگ الگ روپ میں الگ الگ طریقے سے لوگ اپنے سانسج پردھان منتری نرد مودی کا سواغت کر رہے ہیں تو بلکل اور جب بھی پردھان منتری نرد مودی کاشی آتے ہیں تو ایسا ہی بھو نجارہ دیکھنوں کو ملتا ہے لیکن تیسری بار کے اس نامانکن میں جو ایک لوگوں کی خوشی دکھائیت کر رہی ہے وہ یہ کسی کاشی واسیوں کی خوشی ہے کہ ایک بار پھر سے دیکھ کیا پردھان منتری جو ہے وہ سالسج کے روپے اپنا نامانکن کرنے کے لیے یہاں پر آئے ہوئے ہیں اور اپنا نامانکن کرنے کے لیے تو نامانکن کے پہلے کاشی واسیوں کا جو دھنواز ہے وہ پردھان منتری سکار کر رہے ہیں تو وہیں کاشی واسی بھی ہر طریقے سے الگ الگ طریقے سے الگ الگ روپ میں کاشی کرتی کے ساتھ کاشی میں پوجا پاٹ کے ساتھ ان کا سواغت کر رہے ہیں تو بھب یہ نجارہ ہے اپنے آپ میں ایک انوکہ یہ نجارہ ہے جو کاشی کے لوگوں کا اپنے پردھان منتری سانسج کے پرتی پریم جو ہے وہ دکھ رہا ہے دنیش بھی ہمارے ساتھ ہے دنیش کیا اپ ڈیٹ وہاں سے آپ کے پاس ہے اور کس طریقے کا اتصا آپ دیکھ رہے ہیں بڑی سنکھا میں مہلائیں بھی یہاں پر اس روڈ شو میں پہنچی ہوئی ہیں یہاں دیکھنے کو مل رہا ہے سڑک سے دونوں سرپ جنس حلاب امڑا ہوا ہے بڑی سنکھا میں مہلائیں بچے بھجرگ پہنچے ہوئے ہیں وارڈہ سی کے علاوہ آسپاس سے زنپدوں سے بھی لوگ نرندر موڈی کے روڈ سو کو دیکھنے کے لیے پہنچے ہیں لوگوں میں کافی اتصا یہاں دیکھنے کو مل رہا ہے سرکشا کے کڑے بندوبست کیے گئے ہیں اور اس دیر میں روڈ سو رویداز گیٹ پر کونچنے والا ہے سب ہی تیاریاں یہاں پوری کر لی گئی ہیں رویداز گیٹ پر پوچھ برسا کی تیاری کی گئی ہے جو سمرسک ہیں ان کے دوارے پوچھ برسا کے لیے پورے بندوبست کیے گئے ہیں اور بڑا سچن پہلاب یہاں سڑکوں پر دیکھنے کو مل رہا ہے جی بلکل ظاہر طور پر یہ جوش اور اتصا یہ بتا بھی رہا ہے کہ پردان مندروی کا آکاشی میں جو روڈ شو ہے وہ کس طریقے سے کارکرتاؤں میں جوش ہے دنیش لیکن سب سے بڑی بات کی ہے کہ کل نامنکن ہے اور اس سے پہلے یہ روڈ شو کتنا بھارتی انتہ پارٹی کے پخش میں پوروانچل میں یہ ماحول بنانے میں کامیاب ثابت ہوگا دیکھئے یہ جو روڈ شو ہے یہ وارانسی کی علاوہ آسپات کی پوروانچل کی جو تمام لوگ سوا سیٹے ہیں ان کو پربابت کرے گا اور اس روڈ شو میں تمام لوگ سوا چھتر سے لوگ پہنچے ہوئے ہیں تو دیکھ یہ سکتی پردنسن ہے پردان مندری نرندر موڈی کے نامانکن کے پورو کا اور یہ جو سکتی پردنسن ہے یہ پوروانچل کی راجنیت کی ایک بڑی دسا تیہ کرے گا کیونکہ ابھی تمام لوگ سوا سیٹے ایسی ہیں جہاں آنے والے سمیں میں مددان ہونا ہے اور جو وارانسی کی آسپات کی جو لوگ سوا سیٹے ہوتی ہیں وہ وارانسی کافی کچھ ان سیٹوں کے لیے دسا تیہ کرتا ہے اور جب سے نرندر موڈی واران کی لوگ سوا سیٹے چناو لڑ رہے ہیں تو بڑا سندیس وارانسی سے نکل کر آسپات کی سیٹوں پر پہنچتا ہے اور آج کا جو یہ سکتی پردنسن ہے یہ وارانسی کے ساتھ ساتھ آسپات کی جو تمام لوگ سوا سیٹے ہیں وہاں کے لیے کافی اہم مانا ذا رہا ہے آپ کو ہوتا دیں کہ بھدوہی مرزا پور جون پور اور آسپات کے تمام جو علاقے ہیں وہاں سے آج صبح سے ہی لوگ یہاں پہنچ رہے تھے اور بڑی سنگشاں میں لوگ پردان مندری نرندر موڈی کے روٹسوں کو دیکھنا چاہتے ہیں ان کے روٹسوں میں سامل ہونا چاہتے ہیں ان کے ملنا چاہتے ہیں تو بڑی سنگشاں میں جن سہلاب یہاں ہمڑا ہوا ہے اور کبیر میں جو رمجاز گیٹ ہے وہاں پر صدان مندری جی کا جو روٹسوں ہے وہ پہنچنے والا ہے آدھر شریہ اگر ہم دیکھیں تو یہ پورا علاقہ ہے لنکا گیٹ مامنا مورتی اسی گھاٹ اور تمام جو الگ الگ علاقے ہیں سنار پورا ہوتے ہوئے روڈ شو فیلال کی روڈ شو کہاں تک پہنچا ہے اور کیا مانا جائے جس طریقے سے پورے کاشی کو یا پھر جو اس روڈ شو کا روٹ تیار کیا گیا ہے ایک بڑے اس طرح پر میسیز دینے کی کوشش ہے دیکھئے روڈ شو زبیداز گیٹ کے پاس سوشی دیر میں پہنچ جائے گا سوشی دیر میں یہاں پہنچنے والا ہے اور آپ کو بتا دیں کہ یہ جو پورا روٹ ہے اس روڈ شو کا یہ روڈ بہت اتروحابی طریقے سے بنایا گیا ہے پچھلی بار بھی لگ بگ اسی روڈ کا پریوب کیا گیا تھا یہ جو روڈ سو ہے ایک بڑا سندیز دے گا اس مارگ پر تمام برگوں کے لوگ رہتے ہیں بیعپاری برگ رہتا ہے اور پر ایسے بہت اس روڈ سے آتے جاتے ہیں تو کہیں نہ کہیں یہ جو روڈ سو ہے ایک بڑا سندیز دے رہا ہے اور جو وارانتی اور آس پاس کے جو علاقے ہیں وہاں پر کافی اثر اس روڈ سو کا دیکھنے کو پڑے گا آدرش جس طرح سے آس پاس برزا پور کی بات کریں پوروانچل یا جانپور کی بات کریں ان جگوں پر بھی آنے والی چڑنوں میں مددان ہے تو کیا لگتا ہے کہ اس کا کتنا بڑا میسج جو آس پاس کی لوگ سباسیٹے ہیں ان پر پڑے گا دیکھئے وارانتی کے آس پاس کے جتنی بھی لوگ سباسیٹے ہیں وہ کہیں نہ کہیں وارانتی سے کچھ نہ کچھ ان کا جڑاؤ رہا ہے رام گوپال کے پاس ایک بار اکھرتے ہیں رام گوپال کیا آپ ریٹ ہے آپ کے پاس روڈ شو کو لے کر بلکل بلکل اب سے کچھ ہی دیر میں پردان منتری نریندر مودی کا جو کافلہ ہے وہ آسی چورہے پہ پہ پہنچے گا اور آسی چورہے پہ بلکل اس کو کھالی کرا لیا گیا ہے دھیرے دھیرے اب جو ان کا کافلہ ہے وہ آگے بڑھتا ہوا دکھائی پڑ رہا اور چونکہ جو پردان منتری نریندر مودی کا یہ جو روڈ سو ہے یہ روڈ سو صرف کاسی کے لیے ہی نہیں ہے آج جو کاسی میں محول بنے گا وہ محول پورے پوروانچل کے ساتھ پشمی پیار اور دیس کے انہی حصوں میں جو پانچوے چھٹے اور ساتوے چھٹے کا جہاں پہ مددان ہونا ہے وہاں تک اس کا محول جائے گا چونکہ اگر ہم پوروی اتر پردیس کی بات کریں تو پوروی اتر پردیس کی کچھ سیٹے جہاں پہ بیجے پی ابھی بیجے پی کے رنیتکار سے لے کے بیجے پی کے لوگوں کا ماننا تھا کہ پوروانچل میں ایک حصہ جو برانڈسی چھیتر ہے اور دوسرا حصہ گورکپور کے بیج کی جو لائن ہے وہ لائن کہیں پہ کچھ کمجور ہو سی ہوتی دکھائی پڑ رہی تھی وہ لائن اب آج کے بعد سے بیجے پی کے پچھ میں وہاں پہ محول بنتا ہوا دکھائی پڑے گا اور اب جو پردان منتری کا کافلہ ہے آپ دیکھئے کہ جو آدیش سکتی ہے محلائے ہیں محلائے اس کا نیتریت کر رہی ہے اور کس طریقے سے دھیرے دھیرے وہ کافلہ آگے بڑھتا ہوا دکھائی پڑ رہا اور انہی آدیش سکتی کے دم پہ پردان منتری نریندر موڈی اس بار کے چناؤں میں جو چار سو پار کا بارتیہ زندہ پارٹی نے آگڑا دیا ہے اس آگڑے کو چھونے کی کوشش کریں گے اور جس طریقے سے لگاتار جس طریقے سے لگاتار جو ہے یہاں پہ جو صحیح کار کرتا ہے الگ الگ بیس بوسا میں الگ الگ طریقے سے یہاں پہ دکھائی پڑ رہے ہیں وہ بھی یہاں پہ پردان منتری موڈی کا سواگت کر رہے ہیں ہمارے ساتھ سوک پانڈے جی بھی موجود ہیں یہ لگاتار سواگت کر رہے ہیں تو پردان منتری کا کافلہ بس کچھ ہی چھڑوں میں یہاں پہ آ رہا ہے پانڈے جی پوروانچل میں کیسا محول بن رہا ہے کہ آج جب یہ روڈ سو ہو جائے گا بھی روڈی دلوں کے لوگ روڈ پہ سو جائیں گے یہ دکھائی دے گا پورے ہندوستان کی تقدیر اور تصویر آج اس روڈ سو کے بعد بدل جائے گی اس میں کوئی دور آئے نہیں تو پورے ہندوستان کی ملنب آج جو چار چرن کا مددان ہو گیا اس کے بعد جو باقی ہے اس کے بعد یہ تصویر بدل جائے گا ہر چرن میں موڈی جی کے چرن چار سو پار ہوں گے اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے اور کاسی میں کتنی بڑی جیت ہوگی کاسی میں 83 بجے ہونے جا رہی ہے 10 لاکھ ہم پار کریں گے اس طرح کا آوی شمہری آج تک روڈ سو نہیں ہوا تھا اس بار پورا بیست دیکھے گا کہ اپنے بیٹے کو کس طرح سے کاسی کی جنتہ نے پیار دیا ہے کاسی کی جنتہ نے اپنے بیٹے کو پیار دیا ہے اور کاسی کے جو لوگ ہیں وہ لوگ صاحب کہتے ہیں کہ پردان منتری ناریندر موڈی یہاں سے گئے نہیں ہے کیونکہ ماں گنگا نے ان کو گود لے لیا ہے اور جب کسی بیٹے کو کوئی گود لیتا ہے تو کہیں جاتا نہیں ہے وہ یہی کہو گے رہ جاتا ہے اور جو کافیلہ ہے وہ کافیلہ اب دھیرے دھیرے آگے بڑھ رہا ہے اور اس کافیلے میں بڑی سنکھیا میں نوجوان بڑی سنکھیا میں جو لوگ ہیں اسطانیے لوگ وہ یہاں پر موجود ہیں اور وہ اب سواگت کر رہے ہیں اپنے سانسط کا اور اپنے پردان منتری کا وہاں پہ جو یا کافیلہ اب گجرے گا وہاں پہ جو لوگ ہیں وہ انتجار کر رہے ہیں کہ اب پردان منتری وہاں سے آئے اور وہاں سے گجرے اسی چوراہے کہ اگر ہم بات کریں تو اسی چوراہے پہ پپوٹی یہاں پہ پردان منتری نیرند مودی ایک بار چائے پی چکے ہیں اور یہاں پہ راجنیتک محفلے بھی جمع کرتی ہیں اور یہاں پہ جو لوگ ہیں وہ یہاں پہ لگاتار یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں بیدک منتروں چرن کے لیے جو بٹک ہیں وہ راستے بھر بیٹھے ہوئے ہیں وہ اپنے پردان منتری کے سواگت کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں تو اس طریقے سے ایک جو راجنیتک محفل یہاں سے جا رہا ہے راجنیتک سندیس کاسی سے آج جا رہا ہے وہ محفل چوتھے چرن کے بعد پاچوا چھٹے اور ساتھوے چرن کے لیے بھارتی جنتہ پارٹی کے لیے ایک بڑا محفل بنانے کا کام کرے گا اور وہ کام آج یہاں پہ ہوتا ہوا دکھائی پڑ رہا ہے انپام روڈ شو کی تصویریں اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کل امنکن سے پہلے آج روڈ شو رام گوپال باتچیت کرنے کے لیے ہمارے ساتھ بنے گوئے ہیں اور باتچیت کرنے کے لیے رام گوپال ہمارے ساتھ بنے گوئے ہیں رام گوپال آج جس طریقے سے لوگوں کا حجوم ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس روڈ شو کے دوران وہاں پر املاف ہوا ہے یہ بتا رہا ہے کہ اس طریقے سے لوگ جو ہے پردان منتری کو سننے کے لیے دیکھنے کے لیے وہاں پر پہنچے ہو گئے ہیں اور ورش پترکار گیانی شریف آسطر جو بار ساتھ ہیں گیانی جی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس سے پہلے بھی ہم نے کئی جگوں پر اوڈ شو دیکھا برلی میں دیکھا کانپور میں دیکھا اور کئی جگوں پر اوڈ شو دیکھا آج کاشی میں جو پردان منتری کا خود کا سستدی شتر ہے اور پوروانچل کا ایک بہت بڑا ایریا اس سے میسیج جانے والا ہے آپ کو لگتا ہے بلکل جائے گا چونکہ دیکھئے پردان منتری کا جو چھیتر ہوتا ہے تو اس میں جیت سنی ست مانی جاتی ہے ایسا مانی جاتا ہے کہ پردان منتری کا کنڈیٹ جہاں سے بھی چناؤ لڑتا ہے تو اس کے آس پاس کا سیٹ کا پرواب پڑتا ہے اور چونکہ کاشی میں اور ان کا روڈ شو کرنے کا جو جو ایک نئی رازیتی کے ایک طرح سے پہتی بکشت کی ہے موڈی جی نے روڈ سو ان کے یو ایس پی ہے بی جی پی تھے خاص کے کہ موڈی جی تھے تو اس کا بہت اثر پڑتا ہے چونکہ آپ لنبا سفر جاتے ہیں سمی لگتا ہے پھر اس کے ویڈیو جو ہے آپ کے سوشل میڈیا پر آتا ہے تو دیکھ کر ان لوگ رومانچیت ہوتا ہے بہت ساپ پیکٹر ہے جو پوروڈ سو جو ہے وہ ان کے چناوی رنیتی کا کہیے یا لوگ پیتہ کا کہیے اس کا ایک الگ ایمپیکٹ بناتا ہے تو کتنا آپ کو رکھتا ہے انوپ گپتہ کے پاس ایک بار اپ کرتے ہیں وہ بھی وارانچی میں موجود ہے انوپ فلال آپ کہاں پر ہیں اور کیا اپ ڈیٹ ہے روڈ شو کو لے کر کے کتنا وقت ابھی اور لگے گا اس کو اسی گھاٹ تک پہنچنے میں انوپ آپ کو بری آواز آ رہی ہے رام گپال کے پاس ایک بار پھر اپ کرتے ہیں رام گپال اب کیا اپ ڈیٹ ہے روڈ شو کے بارے میں لوگوں کا حجوم جو ہے یہ بتا رہا ہے کہ آج یہاں سے کاشی سے ایک بڑا سنتیش دیش پھر میں جانے والا ہے بلکل بلکل اپ سے کچھ ہی دیر میں یہ جو روڈ شو ہے یہ اسی پہنچنے والا ہے لنکا چورہے پہ یہ بس اب سے کچھ دیر میں یہ روڈ شو پہنچ جائے گا اس کے بعد سے اسی چورہہ ہوتے ہوئے پھر یہ روڈ شو آگے کی طرف بڑے گا اور اس روڈ شو کو دیکھنے کے لیے جگہ جگہ جو لوگ ہیں جو کاسی کے لوگ ہیں وہ آج اپنے سانسط کو دیکھنے کے لیے اپنے بیٹے کو دیکھنے کے لیے یہاں پہ موجود ہے بڑی سنجھا میں چاروں طرف جو بیریکیٹنگ کی گئی ہے بیریکیٹنگ کے دونوں طرف جو لوگ تو موجود ہی ہیں بسات ہی جو پردان منتری کا کافلہ اس کے آگے قریب پانچ سو میٹر آگے بڑی سنجھا میں ایسے لوگ چل رہے ہیں جو بھگوان سر رام کا بیس بنایا ہوئے ہیں بھگوان سر رام سے آلق وہاں پہ ماتہ سیتا کا ویس بنا کے لوگ چل رہے ہیں ساتھی کچھ ایسے اُساہی کارکرتہ دکھائی پڑ رہے ہیں جو اپنے سر پہ بڑی سیٹوپی کمل کا پھول اور چار سو نمبر کا آگڑا لکھے چل رہے ہیں تو اس طریقے سے ایک ماحول یہاں پہ بنانے کی سٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے ساتھی یہ سندیز دینے کی کوشش کی گئی ہے کہ جو یہ کاسی ہے یہ اس کو منی انڈیا کیوں کہتے ہیں مینی بھارت کیوں کہتے ہیں اس کے لیے جو الگ الگ سمدہ الگ الگ سماج کے لیے الگ الگ راجیوں کے لوگ جو یہاں پہ نیواز کاسی میں کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے بھی یہاں پہ وہ لوگ بھی جگہ جگہ پہ سواگت کرنے کے لیے کھڑے ہیں اور چونکہ جو کاسی کی پرمپرہ ہے کاسی کی سنسکرت ہے کاسی کی دھروار ہے وہ یہاں پہ بیدک منتروں چارڑ ہے بیدک منترے سے جب کوئی آتا ہے تو یہاں پہ جو بٹک ہوتے ہیں جو سنسکرت کے بیدوان ہیں وہ بیدک منتروں کے دورہ ان کا سواگت کرتے ہیں ان کا امنمن کرتے ہیں تو اس کا سواگت کرنے کے لیے جگہ جگہ بیدک منتروں چارڑ کیا جا رہا ہے بیدک منتر پڑے جا رہے ہیں پھولوں کی بارت باریس کی جا رہی ہے پردان منتری پہ پھولوں برسائے جا رہے ہیں اور لگاتا پردان منتری کا جو کافلہ ہے جی بلکل لوٹیں گے آپ کے پاس رام گوپال انوب گپتہ اس وقت ہمارے ساتھ گودولیا چوراہے سے موجود ہیں اور گودولیا چوراہے کے تصویر بھی پچھلے دس سالوں میں ایک دم بدل سے گئی ہے یہاں پر بھی پردان منتری پہنچیں گے ان کا روڈ شو یہاں پر بھی پہنچے گا انوب جی آپ کے پاس آتی ہوں وہاں پر اچھا کیسا یہ دکھائی اور پردان منتری ناریندر موڈی دوہزار چودہ میں یہاں آئیں دوہزار کنیس میں روڈ شو کیا حالانکہ اس بیچ چالیس سے زیادہ بار وارانسی کا دورہ وہ کر چکے ہیں اپنے سنسدی شیطر میں یہ تہتالیسوہ ان کا دورہ کہہ سکتے ہیں پردان منتری ناریندر موڈی خوا وہاں کی تصویر دکھایا پردان منتری ناریندر موڈی خوا وہ سباس کی پردان منتری ناریندر موڈی کے ایک سنسدی شیطر میں یہاں موجود ہو چکی ہے اور لگاتات جن سے بھی بات کی گئی ان کا صاف طور سے کہنا تھا کہ جس طریقے سے دوہزار چودہ میں پردان منتری ناریندر موڈی یہاں کے سانسد بنے بلکل بلکل یہاں پر روکیں گے آپ کو انوپ اور اس وقت ہم تصویریں دکھا رہے ہیں کس طریقے سے جہاں جہاں تک نظر جا رہے ہیں اس روڈ شو میں صرف لوگوں کا ہوجوم یہ دیکھیا سڑک کے دونوں طرف لوگوں کی لمبی کتارے مین کا سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے جب پردان منتری کا روڈ شو ہوتا ہے تو یہ کیونکہ سنسدی شیطر ہے جو ایک لگاؤ اپنے سانسد کے ساتھ ہوتا ہے آج وہ لگاؤ کاشی کی جنتا کا ساتھ طور پر اس روڈ شو کے دوران بھی دکھائی دے رہا ہے بلکل تو بڑی تعداد میں لوگ یہاں پر موجود ہیں اور ان لوگوں کو ہم دیکھ پارے جن سیلاب سا امڑا ہے کاشی کی دھرتی پر اور ہر طرف منترو چارن شنکھناد پورا گا پورا واتاورن اس وقت گونجائی مان ہے شنکھناد سے اور منترو چارن سے آستہ بھی مارے سویوگی سویت ہمارے ساتھ موجود ہے آستہ پردان منتری ایک بار پھر بنارس میں اپنے لوگوں کے بیچ ہے اور بنارس کے لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ پردان منتری تو یہاں سے بھی کبھی گئے ہی نہیں کہیں کیونکہ وقت وقت پر وہ آتے رہتے ہیں اور آپ پردان منتری یہاں آئے ہیں روڈ شو کر رہے ہیں شکتی پردان منتری جس میں عام لوگ بھی ایک حصہ بن گئے ہم لوگ پہلے ہی سے ہی ان کو ویجائے گوشید کر دی ہیں کیونکہ یہاں دس لاکھ وقت سے پردان منتری جی چناؤ جیت رہے ہیں اور کاتھی کے سانسر ہم لوگے ماننی نریند موڈی جی دس لاکھ وقت سے چناؤ اچھا دس لاکھ اپنی موڈی جی بہت اپنی موڈی جی بہت نی آدھیک بوٹوں سے جیتے ہیں ہمارے بھارت میں ساید وہ اتحاس قیام کریں گے کیا کیا ہے موڈی جی نے ایسا جو آپ لوگ دس لاکھ وٹوں سے جیتے ہیں میں بلاسپور چھتیس گھر سے آیا ہوں اور جتنا کام محلاؤ کے لیے موڈی جی نے کیا اب تک کسی سرکار نے نہیں کیا ہے چھتیس گھر راج میں ہر مہینہ ایک ہزار روپیا محلاؤ کا مہتاری بندن یوڈنم مل رہا ہے میرے گاں سے خود ملتا ہے ہمارے بنارس یہاں تین دن ہو گیا چلیے چھتیس گھر سے یہاں پر آئے ہیں لیکن پھر بھی پردان منتری موڈی کے لیے بنارس میں کھڑے ہو کر نعرے لگا رہے ہیں ہر مہادیب کیا رہے ہیں ہمارے بنارس میں رہتے ہیں دس سال کے کامتاج کو آپ کیسے دیکھتے ہیں ست پردیشت دیکھتے ہیں میڈم موڈی نے جتنا بنارس کو بدلہ ہے ایک اہم نہ دو جو ہستی نہ بھوٹو نہ بھوشتی بنارس میں اتنا فیمس انسان اتنا فیمس ایم پی نہ ہوا تھا نہ ہوگا اور موڈی ایسا نیتا اس پورے دیس میں پورے ویڈیسوں میں اتنی لوگ پیتا اگر کسی نیتا کی ہے تو ہم لاکھ لڑے جنتا کو جوشن کرنے کے نہ بھوٹو نہ بھوشتی نہ بتائیے انکل جی آپ کے ستصاہ کا کیا کارن ہے ہمارے ستصاہ کا کارن ہے یہ ہے کہ کاشی ویشنات کری ڈور بنا لوگوں کو روزگار میلا اور سب سے اور یہ چیز کی ہے ہمارے یششری پردان منتری جنتا کے بیچ میں ہے اور جنتا کے کاریوں کو آگے بھلا آپ کیا بتائیں جی بہت خوشی ہے بہت خوشی ہے میں کچھ ہم تصفیر دیکھتا یہ بہت خوشی کی کاشی ویشنات منتر پر ہے جو اپنے پڑھاوے آج کے روچ ہوگا یہی پردان منتر کو دی پہنچیں گے اور یہی پر وہ رودرا بھی شیٹ کریں گے کاشی کے کوتبال کال بھی رب کے بھی درشن کریں گے کاشی ویشنات کریں گے یہ مرچ بنائے گیا ہے لیکن اس سے پہلے آپ دیکھ رہے ہیں کہ بھاچپا کاریکرتاؤں کا یہاں پہ جماعبلا لگا ہوا ہے منج سے ہر ہر مہا دیو اور موڈی موڈی آپ لوگ سے بات کرتے ہیں آپ لوگ ایسے جیت گئے ہو آپ لوگ اس طرح جشن منا رہے ہیں جیسے نومینیشن نہیں پردان منتری جیت کر کے آ رہے ہیں ایک لوگ جیت کے آ رہے ہیں ہم لوگ مدان کریں مانی پدان منتری جی پونا دس لاکھ مدان سے بھی جائی ہو کے ہم لوگ کا بھی پتی ندیو تو کریں دس سال تک وہ یہاں سے سانساگ رہے ہیں ہمارے کام کچھ لیا اب اگرے پاس سال کے لئے کیا امید ہے موڈی دس لاکھ یادہ جو سے نتنگے جتنگے پاس سال دس سال 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 سام رہے چکے پاس سال کے لئے پھر سے کنٹیس کرے کیا امید ہے آپ کاشی گوڑتے اور دیش کو ٹھیک ہے ٹھیک ہے لوٹے کے آستہ آپ کے پاس تو یہ اتصا ہے وہاں موجود لوگوں میں جو پردان منتری کی ایک جھلک پانا چاہتے ہیں پردان منتری نرے نموڈی کا روڈ شو دھیرے دھیرے آگے بڑھ رہا ہے اور کاشی وشنان دھام پر جا کر ہی سماپن ہونا ہے روڈ شو کا اور اس بیچ کئی محلاؤں سے جب ہمارے سہیوگی باتچیت کر رہے ہیں تو وہ بہت زیادہ اتصاہیت ہے پانچ ہزار سے زیادہ محلاؤں کارے کرتا اور محلائیں آج کے روڈ شو میں شامل ہے پردان منتری کے روڈ شو میں نرنجن کو دار راجنیتک وشلیشک بھی اس وقت مادے ساتھ جوڑ چکے ہیں نرنجن جی پردان منتری کا آج کا روڈ شو یہ صرف بنارس کے لیے نہیں ہے صرف پوروانچل کے لیے نہیں ہے اس کا سندیش بہت آگے تک جانا ہے چوتھے چرن کا مطردان آج اور ابھیتیو چرن کی ووٹنگ بات یہ یہاں پہ ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے ایک جن سمدر پڑا ہے اور ایک بھگوہ جس کو کہتے ہیں بھگوہ پورا کا پورا بھگوہ واتاورن وہاں پہ نظر آ رہا ہے نشت روٹ سے اس چیت سے کہ اول آپ یہ سمجھ دیجئے بنارس کا ہی نہیں بیہار کی سیمانچ بیہار سیمانچل کی سیتیں چتھا پوروانچل کی اور عوضی چھتر کی جو تمام جو بارہ بارہ پندرہ سیتیں جو آتی ہیں جہاں پہ چناؤ ہونا ابھی باقی ہے وہاں پہ آپ یہ سمجھ دیجئے نشت روح سے اس کا ایک بہت بڑا دورگامی پرباہ پڑے گا میں انہوں نے کہا جی ویپکس بے سک دیکھیں پردھان مکنی جی کے اوپر حملہ کرتا ہے بے سک مردر موڈی جی کو ویپکس کہیں نہ کہیں گیرنے کا پریاز کرتا ہے لیکن جو ان کی ایک پرتی مرتی ہے جنتہ کے ساتھ جو ان کا ایک کنیکٹ ہے جس طریقے سے آپ دیکھتے ہیں بلکل 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 بہت 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 آپ نے کہی ہے گدولیاج اور آئے سے انوپ گپتہ ہمارے سمجھاتا ہمارے ساتھ ہیں انوپ جی بتائیے کیا آپ ڈیٹ ہے وہاں پر جس طرح کا حجوم ہے اگر کچھ لوگوں سے وہاں پر بات ہو پائے تو اس طرح اسے بھی بات چھویت کریے انوپ آپ کو باری آواز آ رہی ہے واقعی شور اتنا زیادہ ہے کہ آواز شاید پہنچ نہیں پا رہی ہے ان تک رام گپال بھی ہمارے ساتھ جڑ ہوئے ہیں رام گپال آپ کے پاس آتی ہوں سال اگتار لوگوں کی دیکھنے کو مل رہا ہے اور 543 سانسدوں میں سے شاید ہی کوئی ایسا سانسد ہو جوسے اپنے شنسدی شیطر میں اتنا زیادہ پیار ملتا ہے اتنا زیادہ اپنا پن جتنا پردھان منتری نریندر موڈی کا ان کے سانسدی شیطر کے لوگوں کے ساتھ نریندر موڈی کو یہاں پہ پیار مل رہا ہے جو سممان مل رہا ہے اس کو ہم سبتوں میں بیان نہیں کر سکتے ہیں اور آپ دیکھئے یہ 84 ہے اب 84 ہے پہ کس طریقے سے دونوں طرف دونوں طرف جو لوگ ہیں وہ یہاں پہ کھڑے ہیں اور اب ٹک ٹکی لگائے سرپ انتجار کر رہے ہیں کہ کب پردھان منتری نریندر موڈی اور یہاں کے جو سامسدھ ہیں نریندر موڈی ان کا جو کافلہ ہے وہ یہاں سے گجرے گا چونکہ بڑی سنگیہ میں جو پولیس پورس ہے پولیس کے جوان ہیں وہ بیچ کے راستے کو خالی کرنا چاہ رہے ہیں اور لگاتار خالی بھی کروا رہے ہیں لیکن اتصاہ ہی جو لوگ ہیں وہ اتصاہ میں یہاں پہ بنے ہوئے ہیں پانڈے جی پوربان چل آج سے آپ لوگ پتے کر لیں گے بلکل ہندوستان پتے کریں گے جنتہ گانا گا رہی ہے آج جنتہ گیت گا رہی ہے چلو دلدار چلو چار سو پار چلو ہمیں تیار چلو چلو دلدار چلو چار سو پار چلو سبیں تیار چلو یہ ہے اسوک پانڈے جی ہے جو پھارتیا چلتہ پارٹی کے پر اور یہ لگاتار یہاں پہ آپ گانے گائے جا رہے ہیں اور آپ دیکھئے جیسے جیسے پردار کنتری نیرے ترموڈی کا کافلہ آگے پڑھتا ہوا دکھائی پڑھ رہا ہوں ان کے آگے جو چلنے والے لوگ ہیں ان کے آگے جو چلنے والی بھیڑ ہے وہ آگے بڑھ رہی ہے اور ڈھول نکاروں کے ساتھ اگے چل رہی ہے کم سے کم پانچ سو میٹر آگے پانچ سو میٹر آگے بلکل رام گپال آنا انوپ گپتہ گھدونیا چورائے پہ رہے ہیں انوپ باتھائیے کیا آپ دیکھ پہاں سے انوپ آپ کو آواز آ رہی ہے بلکل بلکل آواز آ رہی ہے آپ سوال دو رہے ہیں کیا اس وقت اپ ڈیٹھ ہے لوگوں میں جو جوش ہے اتصاہ ہے زرہ کچھ لوگوں سے اگر باتشیت ہو پائے تو سرہ باتشیت بھی کریے آپ بلکل لنگ کوشش کرتے ہیں باتشیت کرنے کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے آپ جو اکڑا ہوا ہے اور لوگ یہاں پر آپ یہاں پر ہاں مطری نرد ہوئی آپ کی ایک چھلک کے لیے جو ہے وہ آدھول ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے آپ کی اس طریقے سے لوگ سبح سے یہاں آنے آسرو ہو گئی تھے آپ کو سیدھی پسیل اہمد مدکھا رہے ہیں باتوریا جو راہے سے جہاں پر باتشیت کرنے کے لیے کافیلہ جو ہے وہ پہنچے جا آپ کچھ لوگوں سے بات جانے کی کوشش ہم جرور کریں گے کیونکہ یہاں پر اتنا زیادہ لوگوں کا جمعبنا بڑھ چکا ہے کہ لوگ جو ہے سلک جس آسطے وہاں پر بھی آپ کی ترانا پڑے گا اس طرح اس طرح سے لوگوں کا حالے کے ساتھ میں دیکھیں بہت دیر سے یہاں پر کئی محلائیں ہیں تو انتظار کر رہے ہیں بیٹھے بھی ہیں کئی محلائیں انتظار کر رہے ہیں کیا بولے گی آپ پتھان منتری نریت بودھی کا انتظار کر رہے ہیں جی بودھی جی کا انتظار کر رہے ہیں کہاں سے آپ آئیے ہیں اور انگابہ سے آپ یہ بتائیے کہ جب سے سانسک بنے ہیں کیا آپ کو لگتا ہے کہ دیش کا اور درپردیش کا وارانتزی کا بکاس ہوا ہے بہت